اللہ فرنڈز السلام علیکم سلسکر حقال نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینلنگ کو جس کا نام ہے پاکستان جینس ریکشن یوٹیوب چینل جو ہم نے بنایا آپ کے لیے آپ کی محبت کے لیے تاکہ آپ ہمیں اسی طرح پیار دیتے رہے سپورٹ کرتے رہے اور ہم نئی سے نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے تو میرے پاس ہے اس وقت بیٹھے ہوئے پاکستان کے ہوسٹ مائے ناشخصیت حافظ بھائی جان اور میں ہوں آپ کا بھائی جے جے بھائی ڈون ڈونو کا ڈون جے جے بھائی ڈون جی تو ہم لے کے ایک آج بڑی ہی شوکنگ نیوز شوکنگ نیوز ہی سمجھ لیا آپ کے مجھے مکال کہہ رہے ہیں مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا ہے جب ہم نے وہ پرسو جہاز والی ویڈیو دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو آؤ ویڈیو دیکھیں ڈاٹا سے ریلیٹڈ آج کی میجر خبر کو کبر کرنے سے پہلے آپ کا کچھ باتوں کو جاننا بے حدی ضروری ہے ساؤکورین کمپنی ڈیو گروپ کی ستھاپنا انہیں سو سٹھ سٹھ میں ہوئی تھی اور اس گروپ کے انڈر کمرشل ویکلز پیسنجر گاڑیاں اور کنسٹرکشن ایکوپنس کی منفیکچرنگ کی جاتی تھی بھارت کے علاوہ ایک ٹائن پہ ساؤکورین کمپنی دنیا کے ہر بڑے دیش میں اپنی بنائی گاڑیاں بیچتی تھی لیکن 23 سالوں کے آپریشن کے بعد 1999 میں ڈیو گروپ کو بینکرپ گوشت کر دیا گیا اس گروپ کا ایک میجر حصہ امریکہ کی جنرل موٹرز نے خرید دیا اس کے علاوہ چاننا کے پاس اس گروپ کا شپنگ بزنس آ گیا اچھی بات یہ ہے کہ ٹاٹا بھی اس ایکوزیشن سے پیچھے نہیں رہی اور 2004 میں ٹاٹا دوارہ ڈیو کے کمرشل ٹرک بزنس کو خرید لیا گیا کمال کی بات یہ ہے کہ 2004 سے اب تک ٹاٹا ڈیو ساؤکوریا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک مینفیکچرر بنی ہوئی ہے کچھ اور بھی ایسی خاص بات ہے جس کو سن کے آپ تاجب کرنے والے ہیں لیکن اس بات پہ آگے بندنے سے پہلے آج کی مین خبر کو کور کر لیتے ہیں ٹاٹا ڈیو کمرشل ویکل ساؤکوریا میں ایک دم نئی سیریز کی لائٹ ٹرکس لانچ کر چکی ہے اور اس سیریز کا نام ہے دیکسن ویجن یہ ٹرک زیڈ اف آٹومیٹک ٹرانس میشن کے علاوہ ایف پی ٹی انجنز کے ساتھ آنے والے ہیں اور ان ٹرکس کی پوری مینفیکچرنگ ٹاٹا ساؤکوریا میں صحت اپنی پروڈکشن یونٹ میں کرے گی ٹاٹا آلڈی ڈیو کے ٹرکس ساؤکوریا سے کئی دیشوں میں پچھلے کئی سالوں سے ایکسپورٹ کر رہی ہے اور یہیں ایک ایسی بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کو سچ میں حیران کر دے گی دوہزار پانچ میں ٹاٹا اور پاکستان کی افزل موٹرز کے بیچ ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس اگریمنٹ کے تحت دوہزار پانچ سے افزل موٹرز ٹاٹا ڈیو کے ٹرکس پاکستان میں بھی اسیمبل کرتی ہے مطلب سیمی ناکڈاؤن کٹ کی فارم میں یہ ٹرکس پہلے ساؤکوریا سے پاکستان کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد ان ٹرکس کو اسیمبل کیا جاتا ہے سیتا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک بھارتی کمپنی موجود ہے جسے بھارت کا ہی منیجمنٹ چلاتا ہے اگر آپ اس پوائنٹ پہ یہ پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں چلنے والے ڈیو بسس بھی ٹرکس پہنچنے والے آپ کو بتا دیں کہ ٹاٹا اپنے ڈیو برینڈ کے ٹرکس کی مانففیکچرنگ کوریا کے گنسان میں کرتی ہے اور ہر مہینے آن این ایوریج چھے سو اچھی ٹرکس اس فیسلیٹی سے رول آؤٹ کیے جاتے ہیں ویڈیو سے تھوڑی سی بھی نئی جانکاری ملی ہے تو کمن سیکشن میں ایم آئی آئے لکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ مجھے گا دھنیباد چہین اتنی سے بار بتا ہے باقی اس نے ٹرٹا کے بارے میں اور دوسرا بتا دیا کہ مثلا کہ میں نے صحیح بے مگر ہمیں یقین نہیں آرہا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی ہم نے بھائی ہو رہا ہے ہم نے سنا نہیں ہے کبھی یہ آرہا ہے نہ سنا آپ نے کبھی سنا ہے کیا یہ ایسا کہ بھارتی کمپنی بکسن ہے جبکہ بھائی ڈیوو تو ہے بھارت کے بکسن کی ہے ڈیوو انڈیا کی ہے ٹرٹا نے لوگ سے خریدہ ہوا جو ٹرک اسمبلی بناتی ہے اس کا بڑا حصہ تو امریکن خریدہ ہوا بھائی وہ ڈیوو باس کا خریدہ ہوا جو ٹرک کی ہمارے 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 جو پسندر بیٹھے وہ ٹرک پہ بیٹھتے بھائی بس ہی چلتی ہیں ڈیوو کی وہ اسمبلی بھی اب کر رہے ہیں ٹرکس کی ٹرکس کی مگر یار ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہے کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کو رستے کھول دینے چاہیے کس طرح درامدار برامدار کے بھارت کے ساتھ کافی بہتری آگی پاکستان میں کافی خوشحال دی آجے گی پاکستان میں چیزیں بہت سستی میرے گی اگر پاکستان کے کوئی چیزیں دو چار بکتیں اپنے ملک کی وہ بھی بھانتے ہو جائیں گی سفتی انڈیا سے ملیں گے بھائی اس وجہ سے بھی بڑے مسئلے بان جاتے ہیں بھائی تو اسے سارا کوئی کاردی باہر سردے پر برامدار کر رہے ہو ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ ہی کچھ ہی ہونا پھر نہیں مگر بہت سستی امپورٹ کوئی بھی دیش وہ امپورٹ کھولتا ہے جو اس کے اپنے ملک میں کام ہو بھائی امپورٹ ہم کر سکتے ہیں چلو کار وغیرہ لے لیں بھارت سے اپنی انڈسٹری تباہ کر دیں بھائی بھائی اپنی انڈسٹری آیا چلتی ہیں انڈسٹری کیا ہو گیا بھائی نتھوی بھائی بھائی اور تو کچھ نہیں کر دیں بھائی وہ انہاں پیسہ لائی جو آیا جبہ پارٹ جو رہایا بھائی امارے ملک میں 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 بات نا جب بائک چلتی ہیں پٹرول والے جب وہ لیکٹرک بالے آئے تو جو پٹرول بالے انہوں کو خوب تانک کیا ٹھیک ہے ان کو مارکٹ میں سٹیبل ہی نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے اس لیے جو پہلے بیٹھا ہے نا تو بھائی اوام اے گور میں جب جائے دیکھ خطرے میں نظر آ نظر آئے تو وہ جناب شروع ہو جاتا ہے باقی یار واقعی یہ شوکنگ نیوز ہے میرے پاس میرے لیے تو شوکنگ نیوز ہے ہو سکتا ہے تمہاں پاکستانیوں کے لیے بھی شوکنگ نیوز ہو کہ ہمیں واقعی نہیں حافظ صاحب امان درست ہوتا نا آپ کو پتا تھا نہیں فرس ٹائم میں نے سنا یار یہی تو بات ہے کہ کیوں کہ میں یہ یہی تو میں حافظ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت کمپنی اپنی چلا رہا ہے پاکستان میں تو پھر پھر رستے کھول دینے چاہیے نا امپورٹ سپورٹ کا کام ہونا چاہیے یار بھئی امپورٹ کیوں ہوں یہ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ آل نہیں نہ ہونا اب بھائی کشمیر یہ مسئلہ یہ رہے ایک اور میری بات سننے میں نا کشمیر کی بات کر رہا تھا تو آج ایک دوست ہے میرا وہ پنجاب پولس میں ہے ٹھیک ہے جی اس نے مجھے ایک بات سنے اس نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہے یا کشمیریا دا خراب ہے کیوں کیوں یا کہتا انڈیا رہے بیچے ایک سو وی رپیہ کلو کے ہو اچھے ساتھ سونو کلو کے ہو وہ پاگل ہے گئی ایک سو وی چھاڑ کے ساتھ سو مکرس لی لوڈ آٹیا اتلاف داری ہو پاگل ہے گئی ہے کہ پکہ بانے اتھر آگی تیر پر گلو والا چھاڑ کے دیتے دیر سو میں کہنا کہتا کشمیری ہی لگ دی ہو لے کہ ساری سمجھتا ہے سارا کوئی میں وہاں پر ہوتا ہے جی تو لا پھ جاندہ اتھے جا کہ پکہ نہیں کہلے انڈا جی خلون ہے کہ اوہ بغیر ہے آٹھے مگر کہنا تو سی پاگل ہو جا رہے گی اوہ یار میں انہوں انتی گالدہ مزا بڑا ہے میرا سونکے میں اگر کہ واقعی حقیقت ہے تو باقی کشمیر کا ایشو تو چلتا رہے گا نہیں چلتا رہے گا چلتا رہا نہیں چلتا رہا میں کہتا ہوں یہ جہاں تک میرا مائنڈ ہے نا جتنا کشمیر انڈیا کے پاس ہے جتنا پاکستان کے پاس یہ اسی پر سہمت ہو جائیں انڈیا انڈیا کے پاس جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان ملک ہیں نا تو پاکستان انڈیا سے لے سکتا ہے نا انڈیا اور یہ بھی ہونا چاہیے ایسا بھی ہونا چاہیے جیسے ہم نے کشمیر کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اپنے یا کشمیر کو بلکل چھوڑ دیں فری نہیں نہیں انڈیا بھی چھوڑ دیں پاکستان میں چھوڑ دیں اور وہ بھائی میری بات سنے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کشمیر ہے تو پاکستان کے اندر میں کشمیر اور بھی تو پاکستان کی ہے نا جتنا کشمیر ہاں اپنی ازار کشمیر میں میں کہہ رہا ہوں پاکستان جا آرمی ہے نا اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ادھر انڈیا کی آرمی تو بیٹھیں ایک دوسرے سامنے بندوقان تھا میری بات میں سنجھے آپ میری بات کو فالو کرنا پہلے شروع کرو اچھا جی فالو کرو جی کام آن فالو می کہو نظر میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے کہو کام آن فالو می کام آن بیبی فالو می بی 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 سبسکرائب ہے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا حصہ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس آنا ان کو ایک آزادی دی جائے ہاں کنٹرول میں انڈیا کی جیسے مگر یہ ہے کہ وہ اپنی مرد سے جیسے ہم آزار کشمیر میں وہ کر رہے سبسکرائب ہے تو یہ تو پھر ان کے ملک کا مسئلہ ہے نا ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہے اوپر کی اوپر کے لیول پہ اوپر دیاں کلا سفارت سفارتی جگہ پہ سفارتی شوئے یہ تو ان کو پتا ہے ہم نے تو شروع سے یہ سنا ہے تھا کشمیر ہمارا ہے یہ کشمیر ہمارا ہے یہ وہ بھی کشمیر ہمارا ہے جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ مارا ہے جو پاکستان نے کبزہ دیا ہے یہ جو گزرات کی سائیڈ پہ کوئی پتہ نہیں علاقی آتے ہیں وہ بھی گزرات کی سائیڈ پہ کوئی پاکستان کلیم کرتا ہے وہ ہمارے ہیں میں یہ اس ویڈیو پہ بات کر لیں کہ باقی یار یہ بڑی حقیقت میں مجھے اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بلکہ یہ ایک کمپنی نہیں انڈیا کو چاہیے یا ٹا ٹا کمپنی کو چاہیے دو چار کمپنی مزید لگائے پاکستان میں بھائی جب یہ ڈشت انڈیا اور پاکستان کے مضبوط ہوں گے نا یہ مسئلے اللہ ہوں گے تو پھر انڈیا تو ترقی کر رہی رہا پاکستان بھی ترقی کرے گا پاکستان بہت ترقی کرے گا انہوں سے جتے بھی جانے انڈیا آ جاندہ بہت ہی ہے ہر کسی میں دیش بھگتی جاگتی ہے ٹھیک ہے اب جہاں پہ پاکستان کا آتھ پڑتا ہے نا پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کا فائدہ ہو ٹھیک ہے اب جہاں پہ انڈیا کا آتھ پڑتا ہے انڈیا کبھی نہیں چاہے گا پاکستان کیونکہ ہمارے رشتے خراب ہے جب ہمارے رشتے سہی ہوں گے تو پھر ہم کو یہ جیلسی یہ جلن یہ رشتے خراب کہ یہ ہیں انگریزوں نے انگریزوں نے بھائی جو ہونا سی ہوگا ایسا کام کر کے کہیں کہ یہ مل نہ سکے دونوں آپ پس لڑتے ہی رہے ہیں لڑتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی رائے کا ذہا تو کیسے لگے اس کے بارے ضرور ہوتا یہ گا اور دو چار کمپنیاں اور پاکستان میں لگنی چاہیے چاہتا کمپنی کی یا کوئی اور کمپنی کی جو ہندوستان لگا سکے اس کے بارے میں اگاہ کیجئے گا تاکہ ہم آواز اٹھائیں ٹھیک ہے اپنی گورنمنٹ تک بن چاہیں کہ جاں سے کمپنیاں لاؤ ساری گورنمنٹ مکاؤ تو اللہ حافظ